بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے کا یعنی آرام کرنے کا لیٹنے کا صحیح طریقہ سنت طریقہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سویا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور بہت اہم جانکاری ایک ویڈیو میں پوری تفصیلات لے آوں گا انشاءاللہ سب سے پہلی بات آپ سمجھ لیجئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے صفہ نمبر 82 82 پہ آپ ان تمام باتوں کو دیکھ سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں نمبر ایک بستر پر بھی سو سکتے ہیں بغیر بستر کے بھی سو سکتے ہیں چٹائی پر بھی لیٹ سکتے ہیں زمین پر بھی لیٹ سکتے ہیں تخت پر بھی لیٹ سکتے ہیں سو سکتے ہیں اور چارپائی پر بھی اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ کو جگہ میسر ہو آپ وہاں سو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ تخت پر سوئیں گے تو غلط ہے یہ بہت زیادہ آرام میں سوتے ہیں ایسا کچھ نہیں جہاں پر آپ کو جتنا مجیسر ہو سکے آپ اس جگہ سو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے زمین پر بھی سو جا ہے اللہ کے رسول نے جو ہے چٹائی پر بھی سو جا ہے بغیر چٹائی کے بھی اللہ کے رسول جو ہے تخت پر بھی سوئے ہوئے ہیں بہر کیف بہر ساتھ ساری تفصیلات ہیں یہ پہلی بات تھی دوسری بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیجئے باوضو سونے کی کوشش کریں اس کی بھی بہت زبردست فضیلت آئی ہے اگر کوئی باوضو سوتا ہے اور اسی سونے کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے وفات ہو جاتی ہے جنت پہنچ جائے گا وہ اور اس کے علاوہ کئی فضیلتیں ہیں اس بارے میں لہٰذا باوضو سونے کی کوشش کریں کیونکہ جب باوضو سوئیں گے تو شیطان کے وسوسے سے اور شیطانی خیالات سے بھی آپ محفوظ رہیں گے نمبر تین سونے سے پہلے تین مرتبہ بستر کو جھاڑ لیا کریں جس بستر کو چاہے اس بستر پہ کوئی گندگی نہیں ہے کوئی دھول نہیں ہے پھر بھی آپ اس بستر کو کسی کپڑے سے تین مرتبہ جھاڑ دیجئے صاف کر دیجئے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اگر اس بستر پہ کوئی دھول گول ہو جھاڑنے سے وہ صاف ہو جائے گا تو اگر آپ صاف سترے بستر پہ سوئیں گے تو آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے آج کی دور میں کرونا بہت پھیل رہا ہے یہ وبائی بیماری بہت پھیل رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ صفائی کے خیال رکھو صفائی کا تو کئی طریقہ یہ صفائی کے ایک سوتے وقت بھی اس کا خیال رکھا جائے یا پھر بستر پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے موزی جانور چھپے رہتے ہیں سامپ کے بچہ رہتا ہے سامپ رہتا ہے چھوٹا سا یا بچو بچو گھسے رہتے ہیں بستر پہ اگر آپ اسے جھار دیتے ہیں صاف کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس پہ کچھ ہے یا نہیں ہے اور آپ اتمنان سے سو سکتے ہیں بلا خوف و خطر اور نمبر چار آگ بجھا دیجئے گا آگ بجھا کر اگر کہیں پر آپ کے گھر پہ چولا اولا جل رہا ہے یا کوئی آگ ہوا کہیں جلائی ہوئے تھے اس پہ پانی ڈال دیجئے اسے بجھا دیجئے اچھی طرح سے پھر سوئیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ چوہا جو ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہے اور چوہا آپ کو گھر بھی جلا سکتا ہے اگر کوئی بیچارہ ایسا ہو جو بلکل غریب جھوپڑی پہ رہتا ہو اور آگ کی چھوٹی چنگاری ہونا چوہا اسے کھینز کر لے جائے گا اور سارا گھر آپ کا جل سکتا ہے آپ کے گھر کے سامان جل سکتے ہیں اور اس سے ایک خطرہ رہتا ہے صرف چوہے سے نہیں مثال کے طور پر آگ کی ایک انگاہ چنگاری رہ گئی تھی رات میں کسی وقت اچانک سے آپ سو گئے تھے تیز ہوا چلنے لگی زور زور سے ہوا ہونے لگی اور وہ چنگاری اڑ کر آپ کے گھر پہ کسی کپڑے اپڑے پہ لگ گئی آپ کا گھر جل کے ختم ہو سکتا ہے اسی لئے آگ بجھا کر سونے کی کوشش کریں اور نمبر پانچ پانی وہاں سائیڈ میں کہیں پانی منی رکھیں پھر رات کو پینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس پانی کو ڈھانک کر رکھیں کوئی اگر پانی کا برتن و برتن ہے اسے ڈھانک دیں کیونکہ اس پہ اگر کھلا رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی زہریلا جانور کوئی سانپ وہاں بچھے بچھے اس پہ مو ڈال دے یا پھر اس میں گندگی وغیرہ دھول دھول اڑ کے اس کے اندر گر جائے اور آپ اسے ہی پی لیں بیماری آپ کو ہو جائے گی اسی لئے اس طرح کے سے بھی صاف سترہ پانی پینے کی کوشش کریں اور پانی جب بھی پینے گے اور نمبر چھے دروازہ بند کریں پھر اس کے بعد سوئیں دروازہ جب بند کریں گے بسم اللہ پڑھ کر بند کریں بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازے کی کنڈی لگائیں بند کریں اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر سوئیں گے دروازہ بند کریں گے تو آپ کے گھر پہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا اسی لئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور نمبر ساتھ عیسان کی نماز کے بعد جتنے جلد ہو سکے سونے کی کوشش کریں ہاں اگر کوئی ضروری کام ہے دینی مجلس ہے کہیں پر پروگرام ہے کہیں پر جلسہ ہے یا کوئی چھوٹا بچہ ہے یا کوئی دکت ہے یا گھر پہ کچھ کام مکاز ضروری کام ہے یا پھر میاں بی بی آپس میں کچھ دیر باچیت کرنا چاہتے ہیں پیار محبت سے بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو ہے کوئی پڑھنے والا بچہ ہے سٹوڈنٹ ہے اسکول اسکول میں کالیج والیج میں پڑھتا ہے ایسان کی نماز پڑھ کے بھی وہ پڑھے گا تو اس طرح کوئی ضرورت ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں جاگ سکتے ہیں ورنہ بلا ضرورت بیٹھ کے گپاسٹنگ کرنا قصہ کہانی اس سے قصہ کہانی قصہ گوئی کرنا خام خواہ کے بیٹھے رہنا کوئی کام دندہ نہیں ایسان کی نماز کے بعد ایسے ہی بیٹھا رہا ہے کوئی کام دندہ نہیں سو بھی نہیں رہا ہے یہ غلط ہے اسی لئے ایسان کی نماز کے بعد جتنے جلد ہو سکے سونے کی کوشش کریں تب ہی تو آپ صبح صبح جاگ سکیں گے لیکن آج کے نوجوان آدھی آدھی رات پوری پوری رات لڑکیوں سے گفتگو کرنے میں پوری پوری رات آج کے جو نوجوان ہیں موبائل چلانے پہ گزار دیتے ہیں فجر کی نماز بھی گئی طبیعت بھی خراب ہوئی اندر سے کمزور ہوتے گئی کون بتائے گا انہیں کون سمجھائے گا انہیں تربیت تو صحیح ہونی چاہیئے اور اس کے بعد نمبر آٹھ دونوں آنکھوں میں اس آنکھ میں بھی اس آنکھ میں بھی سرمہ لگائیں کوئی سا بھی سرمہ لگا سکتے ہیں آپ کے گھر میں کسی طرح کبھی سرمہ ہو اور تین مرتبہ اس آنکھ میں تین مرتبہ اس آنکھ میں تین مرتبہ سرمہ لگا کر سویا کریں بہت فائدہ ہے سرمہ لگانا ایک تو اللہ کے رسول کی سنت ہے دوسرے میں آنکھوں میں جو دن بھر میں محل کچل آنکھوں میں آئی رہتی ہیں وہ ساری اس سے دور ہو جائیں گے آنکھوں میں روشنی پیدا ہوگی آنکھوں کی بیماری سے آپ بچ جائیں گے کئی سارے فوائد ہیں یہاں فوائد گنانے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس کیونکہ بہت تفصیل ہو جائے گی پھر لمبی ویڈیو بن جائے گی اس کے بعد آپ جو ہے کچھ وظیفے کچھ دعائیں پڑھیں گے وہ آپ کو بتا دیتا ہے جیسے ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمدل شریف مکمل پڑھ لیجئے ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لیجئے ایک مرتبہ سور ملک بھی پڑھ لینے کی کوشش کریں اور چاہیں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا موبائل اگر آپ کے پاس ہے موبائل بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں وہ باوضو پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ سونے سے پہلے وضو کرنے ہی ہے اور ایک مرتبہ دروشریف بھی پڑھ لیا کریں اور تین مرتبہ استغفراللہ یعنی اللہ سے معافی گناہوں کی معافی بھی مانگ لیا کریں تین مرتبہ استغفراللہ 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 یہ کہہ دیا کریں اس کے بعد ایک مرتبہ تسبیح فاطمی بھی پڑھ لیا کریں تسبیح فاطمی کہتے ہیں تیتیس تھارٹی تھری تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ کہنا اور چوتیس مرتبہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ٹوٹال ایک سو مرتبہ یہ ہے تذبیح فاطمی پڑھ کر سونا اور یہ وظیفے کی بات ہے ورنہ کچھ اتنے ہو سکے اتنے کرنے کی آپ کوشش کریں اور نمبر دس سونے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے دعا ہے اس دعا کو ضرور پڑھیں اور نمبر گیارہ داہینی کروٹ پہ سویں داہینی کروٹ اس وقت ہوگی جب آپ کا بائیں پہلو بائیں جانب جو ہے آپ کا اوپر کی طرف ہو جائے اور داہینہ طرف جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو جائے تو سمجھیں آپ داہینی کروٹ پہ ہیں اور قبلہ رخ ہو جائے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو اس اعتبار سے سونے کی کوشش کریں اور اس کے بعد یہ بھی سمجھیں کہ نمبر بارہ پہ برا خواب اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے آپ بائیں طرف اپنے بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دیں تھوکنے کا یہ مطلب نہیں اتنے اتنی تھوک اٹھا کے پھیک دیں وہ نہیں ذرا سے تین مرتبہ تھوک دیں پھر اس کے بعد آعود باللہ من شیطان رجیم پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ سو جائیے کروٹ بدل دیجئے دوسری طرف کروٹ کر لیجئے جس کروٹ پہ آپ سوئے ہوئے تھے کروٹ بدل کر سو جائیے کیونکہ یہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور نمبر تیرہ جب آپ جاگ جائیں جب آپ بیدار ہو جائیں اس کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ نیند آدھی موت ہے جب آدمی سو جاتا ہے سمجھئے کہ وہ آدھا مرا ہوا ہے پھر اس کے بعد جب آپ جاگ جاتے ہیں آپ بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی تعریف کریں کہ مرنے کے بعد بھی آدھی موت کے بعد بھی اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی دی ہے اسی لئے کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ دعا آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں الحمدللہ اللہ احیانا بعد ما آماتنا وَإِلَيْهِ النَّشُور ترجمہ ذرا سمجھ لیجئے الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے احیانا بعد ما آماتنا ہمارے مرنے کے بعد ہم کو زندہ کر دیا یعنی مر گئے تھا آدمی پھر زندہ ہو گیا یعنی موت آدھی موت ہے نین تو آدھی موت ہے اسی لئے کہتا ہے کہ آدھی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالی نے مجھے زندگی دی ہے اسی لئے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اسی کی طرف تو ہمیں لوٹنا ہے پھر آخر کار مر کے اسی کی طرف تو جانا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اور بہترین ترجمہ ہے اس کو بھی میں نے چند باتیں سونے کے مطالق آپ کے سامنے پیش کی ہیں اسے سمجھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں کیونکہ یہ اہم جانکاریاں ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پوری یوٹیوب پہ اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ ایک ویڈیو پہ آپ کو ملے یہ بہت مشکل ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے صحیح سمجھ دا کرے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں